پر مثالی معاشرہ بنائیں مدلی معاشرہ بنائیں تو اس کی ایک قریہ ہے سلسلہ مثالی معاشرہ درود پاک کی فضلیلت کو سواد فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عادی شان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی قصرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے کہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے جب کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے سلوہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اسکرین پر آپ نمبر ملادہ کر رہے ہوں گے ان نمبر پر اگر آپ چاہیں تو موضوع کے متعلق کاؤز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کاؤز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا آج ہمارا موضوع ہے پڑوسی پڑوسی کے بارے میں آج بات کی جائے گی انشاءاللہ نگانے شرعہ داؤن برکاتوں نے آدھیا بھی بدلے لینک ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ نگانے شرعہ اس وقت ساؤت افریقہ میں مدری قافرے میں سفر پر ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ نگانے شرعہ سے مدری پھول لیں گے آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اگر اس پر غور کریں تو پڑوسی اس معاشرے کا ایک اہم جوز ہے اس کے بغیر یعنی یہ معاشرے کی تشکیل پوری ہی ہو سکتی اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتا ہے تو اس محلے میں رہنے والے خوش و خورم نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معامل و مددگار ہوتے ہیں اور اگر پڑوسیوں ہی میں آپس میں تھنی بھی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف محال آ رہی ہو پڑوسی پڑوسی کا خیال نہ رکھے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے محلوں میں لوگ ایک دوسرے کے نہ معامل ہوتے نہ مددگار ہوتے ہیں نہ وہ ایک وہاں امن کی فضا ہوتی نہ محبت نہ پیار کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اسلام بہت پیارا مذہب ہے جو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور پڑوسیوں کے حوالے سے رہن سہن کے طریقے کو بیان کرتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتو کریں گے مگر ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے اصلاف رحمہ اللہ السلام کا انداز پڑوسیوں کے حوالے سے کتنا اچھا تھا اس روایت حکایت کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ انداز کیا ہے چنانچہ تلقیت الاوریہ میں یہ روایت یہ حکایت موجود ہے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکان کھرائے پڑ لیا اور اس مکان کے پڑوسی میں ایک غیر مسلم بھی رہا کرتا تھا حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کمرہ تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے تو اس کے دروازے آپ کے دروازے کے قریب آپ کے اس کمرے کے قریب اس غیر مسلم پڑوسی کا دروازہ تھا اس نے ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا جو اس کمرے کے اندر گلا کرتا تھا چنانچہ وہ پرنالے کے ذریعے گرازت گندگی نجاست کو آپ کے گھر میں ڈالا کرتا تھا ایک عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے وہاں سے اس کی طرف سے تکلیف ہوتی کچھرہ ڈالا جاتا تھا مگر آپ اسے کچھ بھی نہ کہتے بلکہ خاموش رہتے برداشت کرتے کچھ عرصے بعد وہ پڑوسی خود ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کو میں نے پڑھنا رہے سے کہ شکایت تو نہیں ہے شہدنا مالی بن نجا رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ شکایت تو ہے تکلیف تو ہے مگر یہ ہے کہ میں نے ایک جارو لے رکھی ہے جو غلازت وہاں سے گرتی ہے اسے اپنے ہاں سے صاف کر کے پھیک دیتا ہوں اور پھر جو معاملات جو اس میں پورا کر لیتا ہوں جب اس نے اتنے متعنت بھرا جواب سنا تو اس نے کہا کیا آپ کو غصہ نہیں آتا میں یہ کچھرا پھیکتا آپ کو غصہ نہیں آتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا جواب جائے یہاں پر بھی ہماری تربیت ہے ہم بساوقات جیسے موقع پر جھوٹ بولت کا شکار ہو جاتے ہوتے ہیں یہ مجھے غصہ نہیں آتا حالانکہ غصہ خلاف مداج بات پر بساوقات آ جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے مگر میں غصہ پی لیتا ہوں کیونکہ میرے پیارے رب عز و جللہ نے قرآن مجید میں پارہ چار سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 رشاہ فرماتا ہے والکازمین الغیوہ والعافنانی ناس واللہ یحب المحسنین اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں یہ آیت مقدسہ سن کر اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مثالی کردار کو دیکھ کر وہ غیر مسلم آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دست حق پرس پر اسلام قبول کرکے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا مسلمان ہو گیا اللہ کے ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو واقعہ ہم نے سن لیا سننے کے بعد یقین مذہب بھی آیا ہوگا کہ اگر کیسا بلند اخلاق تھا ان کا کیسا مثالی انداز تھا ان کا دیکھیں اسی طرح مثالی معاشرہ بنتا ہے اب میں غور کروں آپ غور کریں میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا انداز ہے کچھلہ ڈالنا غلازت ڈالنا گھر کے اندر ہو بھی یہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے یہاں تو تھوڑی تھوڑی باتوں پڑھائی ہاں ہو جاتی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گفتو کرتے نیسا لگتا کہ شاید کوئی بہت پرانی دشمنی ہو بلکہ ذرا خلافی ملاج بات ہوتی ہے تو پڑوسیوں سے ہماری نڑائی تھن جاتی ہے کیا ایسے نظاریں ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے مدت ذراعی کے اس جدیے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے دیکھئے میں اور آپ بھی اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو افراد معاشرہ کا انداز افراد معاشرہ کا کردار افراد معاشرہ کی گفتگو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مشاہدات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنا کا کردار کیسا ہے اس کا انداز کس طرح کا ہے وہ اس کے محلے میں کیا ہوتا ہے چاہے بعض محلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں کہ یہاں لڑائی دگرے بہت ہوتے ہیں اور بعض محلے مشہور ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چیزی سڑک ہے پھر چلتے رو تو جہاں لڑائی دگرے جاتا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان معاملات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا اچھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں پر رائے دگرے کم ہوتے ہیں وہاں پر پروسیوں کا حق بھی ادا کیا جاتا ہوگا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پروس والے گھر میں انتقال ہوئے ہیں میت ہے جنازہ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی ان نہیں ہوتا تقریبات کا بھی ان نہیں ہوتا کہ میت ہو گئی موت ہو گئی کوئی غم ہے تو اس کے پاس جا کر تازیت کریں بندہ عیادت کریں ایسا انداز ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ بالکل ہر ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتا ہے اور بعض جگہ اتنا جو ہے ماحول ملا ہوا ہوتا ہے جیسے فلیٹس کے ماحول ہیں پلازہ کے ماحول ہیں سوسائیٹی جو اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں گھر بہت ملے ملے ہوتے ہیں فلیٹس وغیرہ میں تو وہاں بہت کچھ معاملات اچھے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے مگر بسا اوقات خرابیہ بھی ہوتی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی بھی ہوتی وہ خرابیہ کیا کیا ہو سکتی ہیں کون کونسی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پلازہیوں کے حقوق کو پامال کرنے کا سبب بنتی ہے ان کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے مگر پلازہی کے بارے میں ایک حدیث پاک اگر ہم سنیں تاکہ پڑوسی کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اجاگر ہو اور پڑوسی کے معاملے میں نرمی کرنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمارا ذہن بنے اور پھر ہم اپنے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں چنانچہ بیہتی شریف کی عبایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ فلانی عورت نماز روزہ صدقہ قصر سے کرتی ہے اب اس کی عبادت کا ذکر کیا گیا مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تقریف دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے نبی پاک صاحب الرولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں خور کیجئے گا اس کی نیکو کاری کے تذکیل کی جارہیں کہ صدقہ کرتی ہے نفلی اور نفلی عبادت بھی کرتی ہے مگر پڑوسیوں کو تقریف دیتی ہے رسول اکرام علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں پھر اس نے ارس کیا ایک شخص نے ارس کیا دوسرے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کے روزہ نماز صدقہ یعنی نوافل وغیرہ میں کچھ کمی ہے قصرت نہیں ہے کرتی ہے مگر اس کے مقابلے میں کمی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی رسول اکرام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ عورت جنت میں اب یہ حدیث پاک بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ لیکن نفلی عبادات نفلی روزے نفلی نمازیں یہ بھی کرنی ہے مگر اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے انداز سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے کہ یہ سانی آنا ہو کہ ہم نفلی کاموں میں تو بہت زیادہ مجھگون ہوں مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں نا میٹے سکائن بھائیو مدین چنل کے ناظرین تو اس طرح کے نظاریں ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے دور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ آپ کی گاڑی ہے اب گری ایک ایسی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ گاڑیاں یوں نہیں کھڑی ہو سکتی آمنے سامنے اب آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے گری کے اندر جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ناجائز کیا یا آپ نے گناہ کا کام کیا میں صرف سمجھا آگا بس وقت آپ کو بھی اس طرح کی پریشانی ہوئی ہوگی کہ اب گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اب میں اپنے گھر والوں کو لاؤں لے جاؤں یا میں اپنی گاڑی اپنی سکوٹر کو اندر لے جاؤں جو مجھے اس میں پریشانی ہوگی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی اس طرح دوسروں کو بھی ہوتی ہے اچھا اپنی گاڑی بھی ہم دوسروں کے گھر کے سامنے گھڑی کر دیتے ہیں یا اب یہ پانچ منٹ میں آ رہا ہوں دس منٹ میں آ رہا ہوں یہ کہے کے چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں آنے کا نام نہیں لیتے اب جس کے دروازے کے سامنے آپ نے اپنی گاڑی کو پارک کیا اپنی سکوٹر کو پارک کیا ہے یا اپنا سامان رکھا ہے اور اس میں اگر آپ کو اجازت نہیں دی تھی اور اس کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو اس کو اپنے آپ پر ور کریں کہ میرے لئے بھی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے مارکیس میں بھی ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہوتا ہے جب ہم گھروں کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دکاندار جو دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہے تو اپنی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند نہیں کر رہا تو دوسری دکاندار کی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند کیوں کر رہا ہے اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو تمہیں اچھا نہیں لگتا اور دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس پر خاموش بیٹھا ہوں یا میں خود بھی کر رہا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ میں ناپ کاناڑے کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی بات کو چھپانے کوشش کر رہا ہوں ایسا نہ کریں اپنے دل کے اندر احساس پر لگ رہے ہیں ان چھوٹی بھی باتوں پر ہم گوھر کریں گے تو میں پتہ جلے گا واقعی میرے پڑوسی کو کئی تکلیف تو نہیں ہوتے مجھ سے آج گوھر کر لیں طرح سا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا جو انداز ہے اس سے میرے پڑوسی کو کئی تکلیف تو نہیں ہے میرے گھر کے انداز سے میرے آنے جانے کے انداز سے کوئی تکلیف تو نہیں اس سے نگرانے شدہ نے ایک مرتبہ اس طرح سلسلے میں فرمایا تھا کسی کہ بھئی رات کو دیر سے دو بجے ڈائے بجے کوئی گھر پہ آتا ہے تو گلی میں آ کر جو ہے وہ ہورن بجاتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے اب وہ ہورن پہ ہورن بجائے جا رہا ہے آپ کے اس ہورن بجانے سے اس کو یقینا تکلیف ہوگی تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کیا بجائے ہورن اتنی زور زور سے اتنی بار بار بجانے کے اس کے بجائے آپ اپنی گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کا دروازہ خود کھولنے یا دروازے کو دستک دے دیں یا جس سے راپتہ کرنا ہے جو دروازہ کھولے گا اس کو راپتہ کرنے تاکہ آپ کی پروسیوں کو تکلیف نہ ہو اب آپ یہ بولیں گے یہ کیا بات ہے دیکھیں اتنی سی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے مگر ہے تو تکلیف کا باعث ہے کیا آپ اس کو اپنے لئے تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے یقینا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ رات کو سو رہے ہو اور کوئی آ کر بہت زور زور سے ہورن بجائے لازمی بات آپ کی نینہ خلال ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے تکلیف ہوئی میری نین خراب ہوئی ہے تو اس طرح کسی اور کی بھی نین خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ ہمارا انداز کس طرح کا اچھا بھر چوکیدار بیٹھاتے ہیں بھر آپ نے اپنے گھر کے بار چوکیدار بیٹھایا آپ کے پروسی نے آپ کا کیا برا کیا ہے بھئی کہ اس چوکیدار کو آپ نے اپنے پروس کے حوالے سے تکلیف کا باعث بنا دیا چوکیدار کو اس انداز میں بیٹھایا ہے کہ پروس والے آنے جانے بھی پریشان ہیں آنے جانے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے گھر کی خواتین کو اگر کوئی کامیں پڑھ دے کے حالت میں نکلنے میں بھی ان کو اگر پریشانی ہے تو اگر آپ نے چوکیدار بیٹھایا سیکرون نے نظام بنایا ہے تو اس پر بھی غیر دیکھ لیں کہ کسی کو آپ کی اس چوکیداری کی نظام سے تکلیف تو نہیں ہے اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کریں آپ کی حفاظت آپ کا انداز یہ ٹھیک ہے آپ کے لئے جو چیز ضروری وہ آپ کریں مگر دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث تو نہ بنینا اگر آپ دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث بنیں گے تو یقینہ یہ دوس نہیں ہوگا تو پروسیوں کے حوالے سے اپنے معاملات پر ہمیں غور کرنا چاہیے صحیح ہم پروسیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اپنی کالز کے ذریعے پر سنسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے تجربات بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ پروسیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بسا وقت کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا جو نہ خوشگوار ہوگا نہ گوار ہوگا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر نام لیے بغیر انٹیکیٹ کے بغیر کسی کو جو ہے آپ مشہور کیے اپنی اس تکلیف کو بیان کر دیں اس نیے سے کہ کوئی اور کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کا ذہن بن جائے کیونکہ ہم اپنے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہے ہیں اس کے لئے میں اور آپ دونوں ہی مل کر ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا قرآن مجید فرقا ہے حمیر ہمیں پروسیوں کے حوالے سے بہت واضح احکام رشاعت فرماتا ہے چنانچہ پارہ پانچ سورت نیسا آیت نمبر 36 36 میں اللہ تبارک وہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْ قُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ دِلْ قُرْبَا وَالْجَارِ الجُنُبْ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ترجمہِ قَذْرِ امَان اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماباپ سے بلائی کرو اور رشتے داروں یتیموں اور محتاجو اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندھی غلام سے یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو اب یہ آیت موار کا ہے اس کی تفسیر میں مفصل شہیر حکیم العمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے تحریح فرماتے ہیں تفسیر نور عرفان میں کہ جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہے یعنی وہ پڑوسی ہے اور جو محلے دار ہو تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے مگر اس کا گھر تم سے نہ ملا ہو جیسے پچھلے مکان والے یا جو تمہارے رشتے دار ہوں اور پڑوسی بھی ہوں اور وہ جو صرف پڑوسی ہوں رشتے دار نہ ہوں اور وہ جو پڑوسی بھی ہوں مسلمان بھی ہوں اور صرف پڑوسی ہوں مسلمان نہ ہوں غرض یہ کہ پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے کی بہت ساری تفسیریں ہیں ان سب کے ساتھ حسنِ سروق کرنے کا اچھا برطاؤ کرنے کا قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہمیں حکم دیتا ہے اور آیتِ مبارکہ کے اس حصے وَسْصَاحِبِ بِالجَمْبِی کے تحت فرماتے ہیں یعنی بیوی یا سفر کا ساتھی یا اپنا ہم سبق جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ سبق پڑھتے ہیں یا پیر بھائی یا برابر میں بیٹھنے والا کروٹ کے ساتھی سے یہ مراد ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اس نے سروق کریں اب دیکھیں اسلام ہمیں ایک تھوڑی دیر کے یہ بھی کسی کے ساتھ اگر ہم صحبت اختیار کریں بیٹھیں تو اس کے حق کو عدا کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے پڑوس میں ہم سالوں رہ رہے ہیں کئی سال تک ہم پڑوس میں رہتے ہیں مگر بساوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس کے احوال نہیں پتا ہوتے وہاں غربت ہوتی ہے وہاں تنگ دستی ہوتی ہے پڑوسی کے بچے بیچارے غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے ہاں کھانے کا نہیں ہوتا کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوس کے معاملات میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کرنا مگر کیا کبھی پڑوس کے احوال اس طرح ہمیں معلوم ہوئے ہوں اور ہم نے ان کی مدد کی کوئی کوشش کی ہو ہم نے ان کے لیے تکلیف دور کرنے کا کوئی سامان کیا ہو اس بات پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں رہنے والے سوخ میں ہیں امن میں ہیں چین میں ہیں اتمنان میں ہیں یا کہ تکلیف میں ہیں غم میں ہیں عذیت میں ہیں غربت میں ہیں افلاس میں ہیں فاقہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا تو ہونا جائے نا ہم تو اپنے گھر میں سیر ہو کر کھا رہے ہیں اپنے پڑوس کے بارے میں بھی تو دیکھیں کیا پتا ہمارے پڑوس میں چلائی نہ جائے اور ان کے گھر میں فاقہ کے ایام ہوں ان کے بچے بھوکے ہوں ان کی عامدن اس طرح کی نہ ہو اور واقعی وہ اگر حقدار ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اپنے پرلوس کا ہمیں خیال رکھنے بلکہ اسلام کتنا پیارا مدد ہے ہمیں اس طرح کی تجریب دیگی جب گھر میں کھانا بناو تو اس میں شروع زیادہ کرو تاکہ تم اپنے پرلوسیوں کے یہاں بھی بھی سکو تو پرلوسیوں کے ساتھ اس طرح اچھا سنوک کرنے اچھا برطاو کرنے کی ہماری شریعت ہمیں تجریب دیتی ہے اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے پرلوسیوں کا خیال رکھیں دیکھیں میں اپنے پرلوسی کے بارے میں سوچوں آپ اپنے پرلوسی کے بارے میں سوچیں آپ کا پرلوسی آپ کے بارے میں سوچیں یہ نہ ہو کہ اس سلسلے کی وجہ سے ہم یہ بولیں کہ میں میرے پرلوسی کو چاہیے میرا خیال رکھیں میرے پرلوسی کو چاہیے میرا عقادہ کریں میرے پرلوسی کو چاہیے کہ میرے معاملات میں میری مدد کریں میرے پرلوسی کے چاہیے کہ مجھے تکلیف نہ دیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک تقاضہ ہے مگر ہم سب یہ ذہن ملانے کہ میں اپنے پرلوسی کو تکلیف نہیں دوں گا میں اپنے پرلوسی کے حق کو ادا کروں گا میں اپنے پرلوسی کا خیال رکھوں گا میں اپنے پرلوسی کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کروں گا میں اپنے پرلوسی کے ساتھ نیک سلوک کروں گا میں اپنے پڑوسی کی تکلیف میں غم میں اس کی عذیت میں اس کا مددگار بنوں گا اور جتنا ہو سکے گا اس کے ساتھ تعاون کروں گا تو یہ اگر سب ذہن منا لیں گے تو پھر یہ جو کیفیت ہے ایک جو بضامنی کی بے اعتمادی کی یہ سارے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی سیدنا ابو ریعہ رضی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں اور پھر فرمایا ارس کے اگر ہے اے رسول اللہ کون صحابہ ارس کے اگر کون مومن نہیں اشارت فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو یعنی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا کتنی بڑی یہ وعید ہے اور کہ ایسا دردناک با معاملہ ہے نبی پاک علیہ السلام نبی رحمت اشارت فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں مومن کامل نہیں جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو ہم بھی تو کئی اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہمارے پڑوسی ہماری تکلیف کی وجہ سے پریشان ہماری وجہ سے تکلیف میں ہو مگر ہمارے روب ہمارے دب دبے کی وجہ سے یا ہمارے دنیای عہدہ و منصب کی وجہ سے ہمیں کچھ کہنا سکتے ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ میری وجہ سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بس اوقات ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا صرف چھوڑی ایسا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جن کو ہم شاید تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے مثال کے ذور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی ٹنکی ہے تو پانی کی ٹنکی کا جو اور فلو ہے پانی بھرنے کا اب اس کا نظام بہت سارے جدید طریقے آگئے ہیں جس کو بندہ کیلئر کر سکتا ہے مگر اب وہ پانی بھینے کا نظام بہت ہے پانی بہت رہا ہے پانی بھے کر پوروسی کے گھر کے سامنے جا رہا ہے کیچر جمع ہو گیا ہے اس کو آنے جانے میں تکلیف ہے اب ہم نے نہ اس سے ماضرت کی ہے نہ اس کے گھر سے آگر کے آگے جو پانی کھڑا ہے اس کو جو صاف کیا ہے بلکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ پانی بھا ہے تو کیا ہوئی یہ کوئی مسئلہ ضروری ہے سب کا یہ بیتا ہے پانی تو کوئی مسئلہ ہی ہے اس میں تو تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ آپ اس کے لئے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں بلکہ اگر چلیں پوروسی کو تکلیف نہیں ہی ہوئی تو آپ کی گھری جو گھری کے اندر کیچر ہو گیا ہے آنے جانے والے راہ کے لوگوں کو تکلیف ہو گیا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو ہم اپنے ذات سے کسی کو تکلیف کیوں دیں ہم اپنے کردار سے کسی کو تکلیف کیوں دیں تو یہ اگرچہ چھوٹی سی بات ہے مگر یہ تکلیف کا باعث بن دی اسی طرح ہم بولیں کہ میں تکلیف تو نہیں دیتا اب ہم اس طرح اپنے گھر کے بھار بیٹھے لگا کر بیٹھتے ہیں چوپال لگا کر بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے ساتھ میں بلندبا سے باتیں کر رہے ہیں کہکے لگا رہے ہیں اور پوروس والے کو ہماری آواز سے ہمارے کہکہوں سے ہماری گفتوگو سے ہماری چوپال سے تکلیف ہے ان کے گھر میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں ہم تو یہ گھر میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں آپ گھر کے سامنے بیٹھے ہیں مگر آپ کی آواز اور آپ کا انداز ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو لی اپنے انداز پر دوست گوھر کر لیجئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس طرح بیٹھ کر کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں آپ گریوں میں اس طرح چوپا لگا کر اس طرح بیٹھے لگا کر یہ چبوترا کانفرنس کر کر آپ کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں تکلیف نہ دیں اب یہ ایک معاملہ جو میں نے ارس کیا آپ کو تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ بھی نہیں جس کی وجہ سے اس کا پروسی تکلیف میں ہو یعنی اس کا پروسی اس کی آفتوں سے محفوظ میں نہ ہو محفوظ نہ ہو تو اب جب ہماری آفتوں ہماری تکلیفوں سے ہمارا پروسی محفوظ نہیں ہوگا تو کہیں ہم بھی اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں جیسے مکان کی تعمیرات ہوتی ہے اب جو ہمارے رائے جنہیں وہی باتیں کہا ہوں مکان کی تعمیرات ہوتی ہے تو تعمیرات میں جو میٹریل آتا ہے بجی ہے اسی طرح کرش ہے سمیٹ ہے برائی کے وقت جو مشین آتی ہے پانی کا جو استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں لگنیاں ہوتی ہیں کیلے ہوتی ہیں اب یہ جو ہم ہمارا انداز ہے ہمارے محاجرے کا وہ کس طرح کا آپ دیکھیں کیا پروسی کو تکلیف نہیں ہوتی بلکل ہوتی اس کا درمالہ مندل جاتا ہے اس کے گھر کے آگے آپ نے اتنا بڑا ٹرک جو ریٹی کا ڈال دیا ہے کرش کا ڈال دیا ہے اس کو آنے آنے میں تکلیف ہے اب آپ نے آپ کی برائی جو ہے اچھت کی وہ دو دن بعد ہے آپ نے ابھی سے ڈال دیا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے جانے میں پریشانی ہوئی اور آپ بولیں میں کوئی سے تکلیف کا بائیت بننا ہوئی میرا مکان بن رہا ہے نا تو مکان بن رہا ہے تو تکلیف تو تھوڑی بہت ہوگی برداشت کرنی چاہیے میلے داری ہے ٹھیک ہے برداشت کرنی چاہیے وہ برداشت بھی کر رہا ہے مگر یہ تو دیکھ لیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں تو صحیح کے نہیں آپ کیوں کسی کے لئے تکلیف کا بائیت بننا ہے اس طرح کا انداز اختیار کیجئے کہ کوئی اور کسی کے لئے تکلیف کا سبب نہ بن جائے اس طرح مکان بناتے ہیں آپ دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے پرداشت کا مکان اگر تھوڑا سا کچھا ہے یعنی جو سمجھے کہ اس کے مقابلے میں کمزورڈ آب بنا ہے تو آپ مکان کے پانچ مکان کی طرح کی جاتی ہے نئی بیلڈنگ ہوتی ہے تو جو تعمیرات ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے پانی دیواروں میں رستا ہے اس سے پرداشت کا سارا کلر خراب ہو جاتا ہے کون جا کے پرداشت 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 پر پوچھتا ہے کہ بھائی ہمارے مکان کی تعمیرات کی وجہ سے آپ کا جو رنگ خراب ہوا ہے اس کا جو بھی بڑھتا ہے وہ آپ مجھ سے لیلے گئے میں آپ گھر میں رنگ خراب ہوا دوں کسی نے پوچھا میں نے پوچھا آپ نے پوچھا اور کریں اس کے لئے دیواروں میں رنگ خراب کر رہا ہے میں نے کہا کہ آپ اپنا مکان اوچھا نہیں منا سکتے مگر آپ کی وجہ سے اس کے گھر کا جو رنگ خراب ہوا ہے اس کی جو امارت میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ اس کی اس نقصان کو پورا کریں یا نہ یہ کہ آپ بولیں کہ میں میرا مکان منایا تو تکلیف کرنے سے مراد کیا ہے آپ نے تکلیف دی ہے تو آپ کو اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا پڑے گا تاکہ کل کو کوئی احسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی جب اس طرح کا ہوگا پھر ہمیں احساس ہوگا تو یہ جو میں باتیں ارس کی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں بلکل ہوتا ہے تو زیادہ اپنے اندر احساس پیدا کریں پڑوسی کا احساس پیدا کریں تاکہ ہم پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کریں اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے ماشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہ اللہ علیہ کی زیادت کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے تو آواز محسن بھائی کی نہیں آ رہی تھی بلکہ نہیں آ رہی ہے لیکن پتہ چلا کہ آواز اور یہاں سے سگنگل ہوکے ہیں تو حاضری دیدی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید المرسلین آج ہمارا لئے موضوع ہے وہ غالباً پہوسی ہے نیبر اور وہاں بات کیا ہو رہی ہے یہ مجھے اس کا اندازہ ہے نہیں لیکن یہ کہ ہم اس میں اگر آپ کو تھوڑا فرما دیں کہ وہاں کیا موضوع چل رہے ہیں تو میں انشاءاللہ لیتا ہوں تھوڑا میں موبائل پر آپ کی آوازوں کی ہوئی ہے لبائک میں ارضے کر رہا تھا پڑوسیوں کے آوازے سے چند میں نے مثالیں دی تھی کہ جو ہمارے معاشرے میں تکلیف کے انداز ہے ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں جیسے مثال کہ وہ مکام کی تعمیر کی ہے تو برابر والے کی جو دیوال ہے اس کا سارا رنگ خراب ہو گیا ہے ہم نے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا رنگ جو خراب ہوئے تو اس کا جو ارجانہ محضہ کروں گا تو اس پر میں ارض کر رہا تھا کہ یہ بھی آپ نے حق تجفی کی ہے تو آپ اپنے پڑوس کا خیال رکھیں اور اس کا اگر آپ کی وجہ سے رنگ خراب ہوئے تو جا کر اس سے معلومات کریں یہ تو خیر آپ پور ایک موضوع لے کر چلی رہے ہوں گے اور میں تو یہ ارس کروں گا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس کا نام ہے مثالی معاشرہ تو ظاہر مثالی معاشرہ وہ کیسے بن سکتا ہے جس کا پورسی اس کے پورسی کی اشارتوں سے اور اس کی عذیتوں سے محفوظ نہ ہو اب چونکہ یہاں سگنل پرولم آ سکتا ہے لہٰذا میں چند مدنی پھول ارض کر کے پھر آپ سے وہ مدنی شرک کے ناتے سے رخصت بھی لوں گا کل صبح فجر کی نماز بابل مدینہ ائرپورٹ مطار پر پڑھ کر میرا سفر جائی ہے اور ابھی میں کچھ دیر پہلے مظلم کی سمجھے گئے نماز میں میں یہاں ساؤت افریقہ صوفی نیگر ڈالون پہنچاؤں اور چونکہ نسال معاشرہ کا سصلاح بھی تھا اور پھر یہ کہ یہ بھی انگری نیتی کہ کل چونکہ گیارہ بجے دعوت مدینہ کے حوالے سے میرا ویڈیو لینک کے ذریعے سنو تو بھارا بیان بھی ہے تو ملک و میرونے ملک ہمارا دعوت مدینہ کا جو بادنی عاملہ ہے یہ جمع ہوں گے تو ایک چیک نہیں ہو گیا نیت کے ذریعے تو کئی سگنل پروپر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کے وہاں کے یارم بجے ہیں گے پاکستان کے اور یہاں کے تین گھنٹے کا چونکہ فرق ہے تو یہاں آٹھ بجے ہوئے ہوں گے نو دس گارہ جی اسے تو ایک ایسا معاشرہ جس کو مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور موضوع ہمارا ہے پروسی تو پروسی پروسی کے شخص اگر محفوظ نہیں تو پھر اس کا مثالی معاشرہ بننے کا یا مثالی معاشرہ کے بارے انواد کرنے کا جو خواب و تصور ہے یقیناً وہ کیسے پورا ہو سکے گا حتیٰ کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بری واضح تو بنظر آتی ہے کہ اگر پروسی آپ کے معاملے میں اگر اللہ کی نافرمائی کا راہ ہے تو آپ اس کے معاملے میں ناکہ نافرمائی نہیں کریں گے حتیٰ کہ پروسیوں کے بچوں کے ساتھ غم خوائی پروسیوں کے بچوں کے ساتھ خیر خوائی ان کے ساتھ دین جوئی کے معاملات کرنا حتیٰ کہ اپنے گھر میں پروسی مرض شعور و ازادہ تن لینا حتیٰ کہ یہ کہ پروسی بھوکا ہو اور پروسی پیت بھر کر کھائے تو اس کے بعد میں بھی ہماری کتابوں میں روایتوں میں تاقیدیں آئی ہیں کہ احتمام میں واقع دا پروسی کا ہے اس کا ہم رائٹ اف نیبرز کہتے ہیں پروسیوں کے لئے واقع دا احتمام کیا گیا ہے حتیٰ کہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروسیوں کے بارے میں بتایا کہ جمعیمین علیہ السلام کے متعلق کہ وہ پروسیوں کے متعلق حقامات بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ وہاں کے پروسی براست نہ خزدادہ بنا دیا جائے تو یہ بھی صورتحال جو میں آپ کو حسکر رہا ہوں اس کو پھر سامنے رکھیں تو مڈے واضح پر انہوں پتہ چلے گا کہ پروسیوں کے متعلق ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری کس کلر رہنمائے فرماتا ہے ہاں میں یہاں تک جو انہیں یاد آرہا ہے کہ اگر پروسی انتقال کے بعد کسی پروسی اس کی نیکی پر گواہ بنیں کہ یہ نیک ہے تو گویا کے سماح کے بھی مضامر میں نے پڑھیں کہ اس کے لئے گویا کے جنت کی بشارت ہے جی بلکل پروسی کو امن دینا پروسی کے بارے میں اچھا خیال لکھنا پروسی کی اس کے آسانی کا مہدیا کرنا چاہے آپ کی پاکی کا مسئلہ ہو آپ کے پانی کا مسئلہ ہو آپ کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو آپ کی یادت کا لنخالی کا پیار کا محبت کا تعلق کا جو بھی آپ کے کام ہیں تو اس میں پروسیوں کے بارے میں غورت کرتا ہے کہ یہ پروسی آرامدنی کا رہوگا یا پروسی سلطنی کا رہوگا یا اس کے دھرے میں مماردنی ہیں یعنی میں آپ کو یہ عز کرتا جانا جا ہوں یہ احساس ہمیں ایک آش کے نصیب ہو جائے آمین یہ ٹھیکے کوئی کوئی عادت کے مطابع کے کام کریں ہر چیز میں میری شرط دیر طوری ہوگی ضروری نہیں ہے بلکل لیکن میں اپنے اخلاق کے ایک میار کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اخلاق کوئی ایسا میار بن جائے مسائل کے لئے ہم کو دھر میں کام شروع کروانا چاہتے ہیں تو پرسو سے کوئی مشورہ جا لیا میں کام شروع کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو کوئی ذہمت تو نہیں ہوگی تو یہ سب شرمی تقاضی ہے اخلاق کی تقاضی پورے کرتے ہوئے یہ میرس کرنا چاہ رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گے یعنی ان کا تائم ہے یعنی ان کے بچوں کا تائم ہے ان کے جانے بیمار ہیں تو یعنی چھوڑے تھوڑے نہیں گزار لو یعنی ہمار پرسو ہی کہیں گے یہ چند ہی ابھی کل پرسو میری والدہ کو مثال جب آپ کو پرسو کہتا ہے کہ کل پرسو میری والدہ کو ہارٹک کا عزا ہوا ہے ہموں بھی آج ہی لائیں ہسپیٹل سے تو چند ہیتھ بھوا سمجھتے والدہ کو بوکٹر نے ویڈرسٹ کا اور دوائے بغیرہ اگر خاص تاقید کیے تو اب آپ پرسو ہیں تو آپ کے ذہن بریں کہ ہم اپنا کام تین چار پاندین ایک افتہ دلے کر دیتے ہیں ہمار پرسو کی والدہ کو ہارٹک ہوا ہے دوسرا ہی جانتا ہے اگر آپ پرسو کی والدہ کو ہارٹک ہوا ہے تو یہ بھی حرم کی مطلبی ہے کہ میرے پرسو کی رہنے والی کی ماں کو دو دن پر ہارٹک ہوا مجھے پتا کیوں نہ چلا میں اتنا بے خبر ہمارے پرسو کی حوالی سے تو وہ اگر آپ پرسو کے مطابق اس کے سہولت کے مطابق اس کے سونے جاننے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے جہاں جہاں شہری تقاضے پورے ہوتے ہیں ان کے مطالح اگر ہم غور کرتے ہیں پھر خدا نہ اگر پرسو کی پرسو کی ایک ساڑ پرسو کی ملتے ہیں میٹوں کے میٹوں کے بہو کے نامات کے تو یہ گھر بالکل کچھ مسائل کچھ چیزیں پرسو کی کام میں آئی جاتی ہیں یا تو اس کا رزنہ ہوتا ہے کہ تانچان کرنے کا معروفات حاصل کرنے کا یا تو اس کو پہنچ جاتی چیزیں اب آپ کو پتہ چلے ہیں تو اسی کے گھر میں یہ پرابلم ہے جانا نہ کریں اس کے بچوں کا کوئی بھولائیں گھر کا کوئی بھولائیں یا میاں بھی میرے اس کا شور اس کی چیز آ کے کانوں میں پہنچ جائی تو اس کا بولنا بجائیں بیسے کہ قیمت میں پڑ جائیں گے تعمت میں پڑ جائیں گے بلتان میں پڑ جائیں گے تو ان کے بہت سے بھی اتنے مکام اتنے سے بھی یہ تو چاروں طرح سے خواب کریں اور جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح کا کوئی مدنی ذہن یا مدنی سوچ ہماری بن جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ہماری محبتوں کے پیار کے دعون کے بڑے خوشورت سے مناظر ہوں گے جب پہنچی دوسرے کا خیال لکھ رہے ہوں گے پہنچی دوسرے کو کہ انتوں کو اگر میں شریف ہو رہے ہوں گے تو پھر پہنچ ایک مہلہ ہے پہنچ ہے تو ایک علاقہ بڑا بنے گا تو ان کرتے کرتے شہر اور پھر شہر نے شہر کا کبھول کیونکہ امن کا گروہ بڑیا ہے ملکل تو ملسانی معاشرہ بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود اپنے طور پر ملسانی بورس سے بن گئے کیا بات آپ ملسانی بورس سے بن گئے آپ یہ نہ سنجھیں کہ میرا بورس سے مجھے صرف اچھا نہیں کرتا آپ اس سے اچھا کہیں ایک بہر بلیتی یا آنسن سننے والے بڑائے کو بھلائے سے ڈال انشاءاللہ عز و جل تقاضر پورے کرتے ہوئے اخلاقی تقاضر پورے کرتے ہوئے اپنے بورسی کے حوالے سے میں خیال لکھوں گا اور میری طرح سے میرے بورسی کو کوئی عزیت نہ پہنچے میں معافی مانتا رہوں گا معذرت کرتا رہوں گا آتے جاتے میں کبھی کبھی کبھار ملکہ ملے گا تو جی حضور آپ کو میری طرح تقریف پہنچنے تو بتا دیئے گا اور آپ بھی احتمام کیا کریں اور اس آنے کے لئے وہ بخرائن آ رہی ہے مگر وہ گنگ وگر کرے گا تو وہ جو بورسی کی در کے کریں تو یہی چیزیں خیال لکھنے کی ہیں بلکل آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول انعیت فرمائے آپ کی طرف سے جو مدنی پھول ملے یقین ہے یہ قابلِ گوہ ہیں اور قابلِ عمل ہیں مگر ایک عام آدمی کے ذہن پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ میرے ہاں تعمیرات ہو رہی ہے میرے ہاں میں کوئی کام کرنا جا رہا ہوں اپنے پروسی کے بعد میں کچھ سوچ دوں اس سے مشاورت کرلوں تو کیا ہے میں کام کرنا ہو میرے پروسی کے پورا چل گیا ہے تو اس کو چلی گئے اپنا نظام خود کرلیں میں نے کوئی ٹھیکاٹوں بھی لیا ہے اس کا آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں میرے کام کرنا میرے بھوٹی پورا جیلئے ہے سالسوڈری عاملہ مدنی پر میرے کام کرنا ہے آپ نے اس کا ٹھیکا لیا ہوا ہے ٹھیکا نہیں ہے یہ بات تو میں نے کیا نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کہ ٹھیکہ ادھر جب نہیں گیا لیکن اگر آپ پروسی کے بارے میں اچھا عمل کریں گے اچھا سوچیں گے اس کے لئے اچھا وقت ہوں کریں گے ادھر جب ٹھیکہ نہیں گیا لیکن اچھا ہی جندت میں آپ کے لئے اچھے ٹھیکانے کا سبب بن جائے صحیح حرص کیا ہے اور میں مطلب کہ میرے پروسی کو مسائل میں میری روٹن کو چھوڑا ہے میرے پروسی کو بہت میں کام کروانا ہے اور اس کے لئے کوئی اور دھنگی مسائل اکام ہے تو میں یہ ہر جانتی ہے میں بھی جو جو روٹن آگے بھی چھوڑا ہوں گا میں اپنے پروسی کو کہہوں گی یا یہ ہے میں بس کم رہتا ہوں اور اپنا کام شروع گئے ہیں نہیں آپ یہاں داری کرنی کرتا ہے نہیں آپ یہاں سکوڑ کرنی کرتا ہے نہیں آپ یہاں آگر دیلے کرنی ہے ہر پروسی اپنے پروسی کو اپنے پروسی کے اچھا بن جاؤں نہ کہ وہ یہ سوچے کہ میرا پروسی میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے اس طرح مقلب کے سوچے بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو سکتا ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میں اچھا پروسی ہوں یا نہیں اپنے بارے میں خود ہی ٹک مارک لگا لے کہ صحیح کا نشان آتا ہے غلط کا نشان آتا ہے کہ میں اچھا پروسی ہوں یا میں برا پروسی ہوں یہ اپنی جگہ درستہ فرما رہے ہیں مگر یہ بھی تو ہے نا کہ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر خوش ہوں ایک عامی سوال ہے میرا پروسی اپنے گھر کے اندر خوش ہے مجھے کیا پڑی میں اس کے گھر کے معاملات کو دیکھوں یا اس کی تکلیفوں کے بارے میں جا کر اس کی تکلیفوں میں شریک ہوں میں اپنے گھر میں میں اپنی تکلیفوں میں وہ اپنے گھر میں اپنے تکلیفوں میں میں اپنی خوشوں میں ہیں وہ اپنی خوشوں میں ہیں تو مجھے کیوں کسی کے معاملے میں بیچ میں پھسایا جا رہا ہے اور کسی کو کیوں میرے معاملے پھلایا جا رہا ہے میری اثر میں محسن بھائی میرے تانجام کیا کسی کے گھر میں مداخل کسی گھر میں انٹرفیر کرنے کا حوال اسے بات نہیں کر رہا لیکن خوشی بھمی کے تو پتہ چل جاتا ہے پروس میں ایسا نہیں ہے آپ کو مٹیں گے جھو دیں گے یا ما شاء اللہ جمعہ سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور اپنے پروسی کو بھی نماز کیلئے اور جمعہ سے نماز پڑھائیں گے جی جا رہے ہیں تو آتے جاتے ہوئے کچھ نہیں کچھ نہیں کر فجر عشاء میں پروسیوں کے ساتھ سلام دورا ملاقات اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے نماز پڑھنے کا جمعہ ایک نظام دیا کہ مہنے والے پروس آپ سے ملتے ہیں جمعہ میں ملتے ہیں تو ایک دوسری کے ساتھ خیر خیر پوچھتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کیا حال ہے ٹھیک ہے اور پتہ چل جائے کہ کچھ بیچارے گئے یا پروڑم ہے تو آج خوشش کرتے ہیں انسان کہ میرے لائے کوئی کام ہو یا میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا جوٹی اوپر بھی نہیں آگا ہے اور دعا کرنا بھی کام ہی ہے اور اس کے آسانی کی دعا کرنے ہیں اور یہ کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں اپنے گھر میں خوش ہے تو یہ تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پروسی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے اور آپ کا کوئی عمل میں اس کے شرعی تقاضے اخلاقی تقاضوں کو پونا کرنے کی ادن ہے ٹھیک ہے تعاون کر سکتے ہیں اچھا گھر اس کا غم ہنکم نہیں کر سکتے اس کی پریشانی غم نہیں کر سکتے غم اثر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے غم و پریشانی جی بالکل اس کے غم و پریشانی میں اضافہ نہ ہو بالکل آپ نے صحیح بات رشاہت فرمائی اور ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہئے آپ پرس کر رہا ہوں مسانی معاشرہ بنے گا اگر مسانی پورسی بن گئے بہنہ کریں ایسا کام کردہ کہ ہم وہ اچھے اور نی پورسی بنیں اپنے گھر میں اچھی اور نیکی کے معاملات رکھیں اور خدمی نیکی کریں پرزاری اختیار کریں پرزاری نمازیں پڑھیں پورسیوں اور نمازوں کی دعوت دیں اپنے پورس میں مختلی مدینہ کے حصہ نے مجھوے ہیں مختلی مدینہ کے مطابع مجھوے ہیں اپنے پورس میں مدینی چینل آپ معلومات کریں جتنے ہی بھی مدینی چینل پر ہمارے ناظرین دیکھ کیا سن رہے ہیں مجید ہی جا کرتا ہوں کہ آپ معلومات کریں آپ کے مہلے میں آپ کے پورس مدینی چینل چل رہے ہیں مجھوے ہیں پورسیوں کی خیر خواری ہے پورسیوں کے لیے یہ بڑا مطلب کے بہت خصورت کام ہے ماشاہ اس سنوہ میں انشاءاللہ معلومات کریں آپ بھی مطلب کے جب آفتہ و عشقیمہ آفتہ و عشقیمہ میں پورسیوں کو دعوت دے کر ساتھ دیتے ہوئے ہیں مدینی مذاکرے میں اپنے پورسیوں کو ساتھ دیتے ہوئے ہیں آپ کے علاقے مدلسپ المدینہ والدہ لگتا ہوں سب اپنے پورسیوں کو دعوت دے کر مدلسپ المدینہ والدہ میں شرکت کر آئے ہیں فجر کے بعد یہ مدلسپ ہلکوں میں شرکت کر آئے ہیں وہ آپ کا ہر وقت ملسپ کام ہے سفر ہوٹا ہے جو آپ نے مہلے میں جو پورسیوں کو دعوت دے کر آفتہ و عشقیمہ اپنے مدلسپ کافلوں کے ستھکروں کو مسافر بنائیں دیکھیں انشاءاللہ آپ پورسیوں کی مسائل بنیں گے آپ کا میلہ مسائل بنے گا آپ کا شہر میں انشاءاللہ مسائل بنے گا اور انشاءاللہ ہماری محبتی مسائل انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو مسائلی پروسی بننے کی توفیل عطا ہے جو خلال شریعت ایک پروسی کے لیے ہے اور اخلاقی تقاضی پروسی کے لیے علاقہ اسے رمانے کی توفیل عطا ہمارے اجازت جاتا ہوں ایک کول ہے میں اگر اجازت ہو تو ایک کول لینے اس کا جواب دے جائے گا جی جی ایک کول چلائیے گا احمد ریزوانہ پاری جوہے اندرک ساؤٹ افیقش آرز کر رہا ہوں پیارے پیارے مگرانی شورا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم آپ کے پروسی کس طرح بن سکتے ہیں میں آپ کا پروسی بننے میں بہت خوشی حاصل ہوگی چینیز کل ہوتا ہے ان کا پروسی نصیب ہو جائے اور ان کا پروسی رہنے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے جوہے ہیں ان کے شیدان ہیں اور میں سوشی نظر میں ہوں ڈربن اور یہ کافی یہاں سے فاصلے پر ہم جارت میں جلدہ کللہ خیرہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت جاتا فرمائے آپ کے حبیب صلیب اللہ علیہ وآلہ محمد صلیب اللہ علیہ وسلم منجل کے ناظرین سلسلہ ہمیں مثالی معاشرہ ملاعظہ کر رہے ہیں نگانے شلعہ نے ساؤت افریقہ کے مدنی سفر کے درمیان آپ کو مدنی پھولی نایت فرمائے ہیں کہ پروسی کیسا ہونا چاہیے مجھے ایسا پروسی بن جانا چاہیے کہ میرے پروسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو ہر ایک اگر اپنے آپ کو مثالی پروسی بنا لے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے مدنی چینل یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہر طرح سے مثالی معاشرہ بنا دیں جس میں دکھ درد تکلیف اگر کسی کو ہے تو اس کا درما کرنے کے لیے اس کا مدعوہ کرنے کے لیے اس کا حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوں جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کی معاوین و مددگار ہوں اللہ تعالی ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق کرتا فرمائے اور ہمیں اچھا اور مثالی پروسی بننے کا جذب آتا فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی دعوت اسلامی کے قیوم سارے جہاں میں بچہ آئے ہوں کس سے بھی دعا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری چھوڑی دھر دے پیارے مدنی ملنوں ہمارے اپنی ربوں کا ایک بہت ہی پیارہ خواہ کہ ہمارے مدنی ملنوں اور مدنی ہنیوں کی اور ایسی تربیت جسے دیکھا لوگ کہیں ماشاءاللہ ارسا وجل عشاء ملنی مال لے جو ہمیں پڑھائے بھی اور سکھائے بھی اللہ عز و جل کا خوف سچا عاشق رسول قرآن کی محبت صحابہ اہم بیعت کی علفت وائلین اور اپنے بڑھوں کا عدم و احترام صبر و شکر اور اس کے علاوہ بہت کچھ جس کا دین اسلام نے ہمیں حکوم دیا قرآن و سننہ کی تعلیمات جس سے انشاءاللہ عز و جل ہوں گے سرپرار تو آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو کرتے ہیں روشن سلسلے کے ذریعے جس کا نام ہے روشن مستقیل مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھ رائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی داریے روشن مستقیل مدنی چینل بلال بھائی ذرا پانی دیجئے گا یہ لیجئے احمد رضا بھائی جزاک اللہ خیرہ کاری سلا